اسلام علیکم ناظرین تعارف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کا تعارف اور خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام آغاز ہی کے دو حرفوں کو اس سورے کا نام کرا دیا گیا ہے زمانہ نزول انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول یا تو مکہ کے دور متوسط کا آخری زمانہ ہے یا پھر یہ زمانہ قیام مکہ کے آخری دور کی سورتوں میں سے ہے سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق سورہ یاسین اور گروپ کی پچھلی دونوں سورتوں کے مرکزی خیال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے پچھلی سورتوں میں توحید آخرت اور رسالت کے جو مطالب زیرے بحث آئے ہیں انہی پر اس میں بھی بحث ہوئی ہے البتہ تفصیل و اجمال اور نہجے استدلال کے اعتبار سے فرق ہے پچھلی سورتوں کے بعض مطالب اس سورہ میں تاریخی اور فطری دلائل سے اچھی طرح محکم اور واضح کر دیے گئے ہیں اس کا آغاز اس بات رسالت کے اسی مجموعن سے ہوا ہے جس پر سابق سورہ تمام ہوئی ہے اور فلسفہ دین کے نقطہ نظر سے غور کیجئے تو یہ حقیقت بھی واضح طور پر نظر آئے گی کہ اس کی بنیاد بھی پچھلی سورتوں کی طرح شکر اور اس کے تقاضوں ہی پر ہے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تبارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اس بات اور آپ کو تسلی کہ یہ پر حکمت قرآن خود اس بات کی سب سے بڑی سہادت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور لوگوں کو سرات مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں یہ قرآن خدا عزیز و رحیم کی طرف سے ان لوگوں پر ایک عظیم احسان ہے جو اب تک خدا کی تعلیم و ہدایت سے بلکل محروم زلالت میں بھٹک رہے تھے یہ میز ان کی بدقسمتی ہے کہ اس تقبار کے سبب سے یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں ان کی پچھلی روایات اور ان کی مستقبل کی آرزویں ان کے لیے ہجاب بنی ہوئی ہیں اس وجہ سے نہ یہ ماضی سے کوئی سبق لے رہے ہیں اور نہ مستقبل کا کچھ دھیان کر رہے ہیں آپ ایسے بے فکروں کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں جو خدا سے ڈریں اور نصیحت کو سنیں ان کو مغفرت اور عجر عظیم کی بشارت دیجئے جو نہیں سنتے ان کا معاملہ ہمارے حوالے کیجئے ان کا اگلا پچھلا سب ہمارے ریجسٹر میں درج ہے ہم ان سے نمٹ لیں گے آیات تیرہ تبتیس قرائش کی عبرت کے لیے ایک بستی کی مثال جس کے باسندوں کے انذار کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو رسول بھیجے جب انہوں نے ان کی نہیں سنی تو اللہ نے ایک تیسرے بندے کو ان رسولوں کی تائید کے لیے اٹھایا لیکن انہوں نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی ان کی تنبیح کے لیے اس دوران میں جو نشانیاں ظاہر ہوئیں لوگوں نے ان کو ان رسولوں کی نحوشت قرار دیا اور اس جرم میں ان کو سنگسار کر دینے کی دھمکی دی بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے اس بستی کو ہلاک کر دیا آیات تیتیس تا چوالیس اس کائنات میں خدا کی قدرت حکمت پروردگاری اور رحمت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے باز کی طرف اشارہ اور اس عمر کا بیان کہ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کے شکر کو واجب کرتی ہیں جس کا لازمی تقاضی توہید ہے اور ساتھ ہی یہ حشر و نشر اور جزا و سزا کو لازم بنا دیتے ہیں آیات پنتالیس تا پچاس اس عمر کا بیان کہ جب لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا جاتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمیں انفاق کی دعوت دی جاتی ہے تو بڑی جھٹائی کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے فضل سے محروم رکھا ہم اپنا مال ان پر کیوں خرچ کریں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کو جب عذاب لانا ہوگا تو اس کے لیے اسے کوئی تیاری نہیں کرنی پڑے گی بلکہ وہ چشم زدن میں آ جائے گا جس کے بعد کسی کو لب ہلانے کی فرصت نصیب نہیں ہوگی آیات 51 تا 65 قیامت کی تصویر اور اس دن ایمان لانے والوں اور اس کے جھٹلانے والوں کا جو حال ہوگا اس کی تفصیل آیات 66 تا 68 عذاب کا مطالبہ کرنے والوں کو یہ تنبیح کہ دیکھنے اور سننے کی جو صلاحیتیں خدا نے بخصی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی اقل سے کام لو اگر ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھایا تو خدا ان کو مسخ بھی کر سکتا ہے اور یہ کام خدا کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے آیات 79 تا 83 خاتم سورہ جس میں ابتدائے سورہ کے مضمون کو ایک نئے اسلوب سے لیا ہے توحید اور قیامت کی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ تمہارا کام زندوں کو جگانا ہے جو لوگ اخلاقی اعتبار سے مردہ ہو چکے ہیں ان پر تمہارا کلام کارگر نہیں ہو سکتا ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا سورتوں کا تاروف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تاروف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ